محمد ریاض مارنے پیٹھنے والے پیر تھے انہوں نے مجھے ڈنڈوں کے ساتھ مارا بھی آئے اور پھر وہ گھر والے مجھے اس کو گھر بھی لے آئے مگر میں نے گھر سے چھلانگ لگائی تھی چھت کی اوپر سے میں باگ گیا تھا گھر سے تو پھر وہ مجھے فون کرتا رہا تھے کہ میں آپ کو نبی نہ کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا مگر میں نے نہیں سنی میں باگ گیا تھا اس کے بعد میں ادھر جب بلاورہ شریف میں آیا تو الحمدللہ میں نے پہلا دم کروایا تھا اس کے بعد مجھے ادھر میرے تریجینات حاضر ہوئے انہوں نے سرکار جی کو فرمایا کہ ہم نے اس کے مطلب دو میشن ہیں ہمارے ایک یہ ہے کہ یہ نوکری چھوڑ دے یا دوسرے نمبر پہ وہ دوسرا میشن یہ تھا کہ یہ اپنی یاب بیوی چھوڑ دے میں جیلی پیروں کے پاس گیا تو کسی نے میرے سے آٹھ ہزار روپے لیا کسی نے دس ہزار روپے لیا گھر والے روزانہ مجھے ادھر ادھر لے کر جاتے تھے دس بارہ ہزار روپے لگا کر آتے تھے مگر الحمدللہ جب میں بلاورہ شریف آیا تو نہ میرے ایک روپے خرج نہیں ہوا الحمدللہ کہ سرکار جی کو میں نے بہت ہی بہت ہی مطلب ہے کہ اچھا اور نیک انسان پایا اور خادم پائیں جو ہیں انہوں نے بہت اچھے مطلب ہے در ٹیپٹی کرتے ہیں تو پھر سرکار جی کہا کہ میں نے تیسری دم میں میرے گاؤں کا ایک آدمی ہے محمد اشرف پہلے اس کا کونہ میٹھا ہوا اس کا گھر کا پانی بہت گڑھا تھا الحمدللہ اس نے سرکار سے دم کروایا اور پانی میٹھا ہو گیا اس کے بعد پھر میں اپنے گھر میں خود بور ہوا تھا میں اس کا پانی لے کر آیا وہ بہت گڑھا تھا زبان پر آدمی نہیں لگا سکتا تھا الحمدللہ میں نے سرکار سے دم کروایا اور کونہ میں ڈالا ہے شکر الحمدللہ کہ وہ پانی اتنا میٹھا ہو گیا جس طرح نیر کا پانی ہوتا ہے میٹھا میں بلاورہ شریف کا بہت شکر گزار ہوں بلاورہ شریف سے میں اس جگہ پر اصوفی بصفہ حضرت قبل عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سائے تلے کھڑے ہو کر یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی مخالفت ہے اور نہ کسی کی برابری ہے ہم تو خدا کے بندے خدا کی رضا کے لئے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں جو بندے اللہ کو راضی کرتے ہیں وہ کسی کی کب مخالفت کرتے ہیں سلام اس پر جس نے کالیاں سن کر بھی دعائیں کی اگر حضور کی سنت سے تم محبت کرتے ہو تب پھر نکتہ چینی انگلیاں نہ اٹھایا کرو انگلی اٹھانا دنیا داروں کے بات ہوتی ہے آتھ اٹھانا فقیروں کی بات ہوتی ہے اس لئے دربارِ علیہ بلاولہ شریف سے ہر لمح دشمنوں کے لئے بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی تو وہ اپنا بن جائے گا کب تک وہ غیر رہے گا ایک دن تو اسے حقیقت ایک دن تو سچائی اس کے سامنے آ جائے گی وہ کہتے ہیں دعا کریں میری حمد سلامت رہے یہ چراغ کئی آندھیوں پہ باری ہے